سچ ساحس سروکار اس دوران ڈپٹی سیم بیجرس پاٹک نے ہیلتھ ایٹی ایم کا بیوت گارٹن کیا اور اسپطالوں میں زمین پر بیٹھے مریضوں کو تتکال بھرتی کر آیا جن پت کسی نگر میں جن جن تک پہنچے کانون بیوستہ چاک چوبند رہے سبھی بیبھاگوں کی بندوار سمیچھا کی گئی ہے ڈیولمنٹ کے جتنے بھی ماملے ہیں دس کرون سے اوپر کی جتنی پر یوجنائے ہیں ان کو تین سمیہ سیمہ میں پورا کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں جل جیون میسن میں بشیش روپ سے دھیان دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی یوجنائے ہیں تین سمیہ سیمہ میں پوری ہوں کسی بھی حالت میں ہمیں اس لچ کو پرابط کرنا ہے گھر گھر نل سے جل یوجنہ تین سمیہ سیمہ میں ہمیں پوری کرنی ہے جناؤں کی سمکشہ کرتے ہوئے ہیلتھ ویجنل ویلنس سینٹر پر کمپیوٹر واس صحیح دے اس تھا کہ نہ ہونے پاس سی ایم او کو فٹکار لگائی ہے سی ایم او کو ویوستی طور پر ہیلپ ویلنس سینٹر شروع کرنے کے ندیش دیئے اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سماد آتا کشی نگر سے گیانیشور ہیں گیانیشور جب سے بی ایس پاٹک ڈیپٹی سی ایم کے پت پر آسین ہوئے تب سے لگاتار ایکشن مورڈ میں ہے وہ پورے پردیس بھر کا دورہ کر کے وہاں کے اسپطالوں کا نکشن کر رہے ہیں اور کمیوں کو دیکھتے ہی فٹکار بھی لگا رہے ہیں تو آج کشی نگر کا انہوں نے دورہ کیا ہے اس پہ آپ کے پاس کیا جانکاری اس کو لے کر جی میں آپ کو بتا دوں ڈیپٹی سی ایم برجے سپاٹک جی کا خوشی نگر دو دیوسی دورہ تھا اسی دوران وہاں نل جل یوجنہ کی سمکشہ کر رہے تھے وہ بیبھاگی ادھکاریوں کے دورہ صحیح جانکاری نہ دیا جانے پر جل لگم کے ایکشن کو کڑی فٹکار لگاتے ہوئے بیوستھاؤں کو سدرن کرنے کی سکت ہدای دیئے وہیں ہیلتھ ویلنیس سینٹر میں کمپیوٹر نہ ہونے پر سی ایم او کو فٹکار لگائی ہے ہیلتھ ویلنیس سینٹر بیوستھک روپ سے شروع کرنے کا بھی سی ایم او کو سکت نردیر دیا ہے وہیں اسپتال میں بھارتی مریجوں سے مل کر کے ان سموں کی حال چال جانا ہے کتھا دوہ کتھا ساتھ ستھائی پر بھی سے جوڑ دیا ہے کسی نگر میں ان کے اور دورے میں کیا کر رہا جی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ انہوں نے ایرولی کے ایک سرکاری بیدیالے کا نرکھڑ کیا ہے اس کے بعد وہ سیدھے کپتان گن گو سالہ گئے ہیں وہاں پر گائیوں کا پوری جانکاری لیے ہے پورا دیکھ رکھ کیا ہے اس کے بعد وہ سیدھے مہاراج گنج کے لیے نکل پڑے ہیں بیجر سپاٹک نے نرازگی جتاتے ہوئے سی ایم او کو کن ویوستھاؤں کی کمی ملنے پر ان کو فٹکار لگائی اور ان کی بیوستھا کرنے کے لیے کیا عدیش دی ہیں ہیلتھ ویلنس سینٹر میں کمپیوٹ ہونے پر ان کو کڑی فٹکار لگاتے ہوئے سدھر بیوستھاؤں کو کرنے کے لیے سخت ہدایت دی ہے ایکشین کو ہر جل گھر پہنچانے کی یوجنا کو لے کر انہوں نے ایکشین سے کیا کہا ہر گھر نل جل یوجنا کو پہنچانے کے لیے ایکشین کو کڑی فٹکار لگاتے ہوئے اور سمست گھروں میں کسین اگر جنپت کے ہر گاؤں گاؤں میں نل جل یوجنا پہنچانے کی بات ایکشین کو کہی ہے جب سے سرکار بنی ویجیس پاٹک برابر ایکشن موڈ میں آ چکے ہیں اور پردیس بھر میں وہ دورے کر رہے ہیں جہاں بھی ان کو کمی کسی بھی سواس و محکمے میں کوئی بھی کمی ان کو ملتی ہے تو ترکال و فٹکار لگا کے اس کو درست کرنے کے پورے آدھش جاری کر رہے ہیں اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاریات وہ کشین اگر پہنچے ہوئے ہیں مانیش آپ کو بتا دے کی اکتر پردیس کے اوپر بکھے منترے پردیس پاٹک اپنی بھاگ اور ساتھی ساتھ اپنی بہتر گھنگ سے نبھاتے ہوئے آج کشین اگر پہنچے سے لگتا لو پردیس بھر کے جلوں میں جا رہا ہے جہاں سواسط سویدھا ہے جو ان کا بھی بھاگ ہے ساتھی ساتھ اگر جو سرکار کی یوزنائے ہیں ان کے بارے میں وہ نیرکشن کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتایا کہ سرکار کی چھے مہینے پوبے ہوئے ہیں تو اس کے اوپلگ دیا جن جن تر پہنچانے کے لیے آج وہ کشین اگر گیا تھے جہاں آپ نے شنا کہ ہمارے کشین اگر کے سہیوگی میں بتایا کہ ہر گھر جل بھوزنہ کے سہتے میں کمی پائی گئی جس کو لے کر انہوں نے جو تمام افتر سے ان کو فتکار لگائی ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتایا کہ جو اسپتالوں کے اندر نے ایک ستما جس پاٹک کے دوارہ کہا گیا ہے کہ میرا یہ سپنا ہے کہ اس سے پلیس کا جو اسپتال ہے اس میں بہتری لاسکو ساتھی ساتھ آپ نے دیکھا کہ آج کشین اگر گئے اور مہاں تمام کمیوں کو انہوں نے دیکھا تو کشین اگر کے سیمو گھون کو فتکار لگائی ہے ساتھی ساتھ ساتھ اگر سوبے کمکمتی بجیس پاٹک ساتھی ساتھ سواست منسری کا ایک جمعہ نبھا رہے ہیں تو لگتاں بہتری کے لیے کام کیے جا رہے ہیں اور تمام اسپتالوں کا نرکسن کر کے اس میں کیا بجناب لانے ہیں ساتھی ساتھ ساستے اگر دیکھا جائے تو ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ جو دوکٹر ہیں ان کے ساتھ جو مریض وہاں انہوں نے رہتے ہیں ان سے بھی اسپتال کے بارے میں جائی جا لیتے ہیں کہ جو آپ کو علاج ہوگا آپ سے کتنی طرح سے آپ سہمت ہیں تو کہیں رہے دیکھا جائے تو اکم مقیمنٹی بجیس پاٹک لگاتا اور جو سرکار کی نیتیاں ہیں اس کو جن جن پر پہنچانے کو لے کر دورہ کرتے ہیں لکھنوں سے ویبانشو اور کشین اگر سے گیانوشہر اس خبر پر جننے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والد نوڈا کے گرینڈ اومیکس سوسائٹی کے پرادی کر افسروں کو اندر نہ جانے دینے کو لے کر لوگوں نے سوسائٹی کا گیٹ بن کر دیا پتا دے کہ پرادی کرنے آتھکار ہٹانے کے لیے 48 گھنٹے کا آلٹی میٹم دیا تھا جو کی پورے ہو چکے ہیں اس کے بعد نوڈا پرادی کرنے آتھکاری بلڈوزر لے کر گیٹ پر پہنچ گئے تھے اور موقع پر بھاری پولیس بل تینات کر دیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ خبر نوڈا سے ہے جہاں گرینڈ اومیکس سوسائٹی کے پرادی کرنے افسروں کو اندر نہ جانے دینے کو لے کر لوگوں نے سوسائٹی کا گیٹ بن کر دیا جس کے بعد وہاں پہ کافی ہنگامہ ہوا ہے پرادی کرنے آتھکار ہٹانے کے لیے اٹھالیس گھنٹے کا آلٹی میٹم بھی دیا تھا جو کی پورے ہو چکے جس کے بعد نوڈا پرادی کرنے کیادکاری بلڈوزر لے کر وہاں پہنچ گئے اور وہاں کے لوگوں نے گیٹ بن کر دیا اور ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جس کے بعد پولیس بل وہاں تینات ہوا کافی کہا سنی کے بعد معاملہ تھوڑا سانت کر آئے گیا لیکن وہاں پولیس بل ابھی تینات تو یہ خبر گینڈ اومیکس سوسائٹی میں جم کر بوال کو لے کر ہے خبر نوڈا سے ہے اندر نہ جانے دینے کو لے کر پرادی کرنے اور وہاں کے نوازیوں میں کافی کہا سنوئی ہوئی ہے جس کو لے کر وہاں پہ پولیس بل تینات کر دیا گیا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سمادہ تک گورو موجود ہیں گورو گیٹن نوڈا سے یہ خبر آ رہی ہے کہ گینڈ اومیکس سوسائٹی میں پرادی کرنے افسروں کو اندر نہ جانے دینے کو لے کر گیٹ بن کر دیا اور پرادی کرنے جبکہ ان کو ہٹا جانے کو اٹھالیس گھنٹے کا آلٹی میٹم بھی دیا تھا جو کہ پورے بھی ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی پرادی کرنے کے ادھکاری بولڈوزہ لے کا گیٹ پر پہنچ گئے اور ان کو روک دیا گیا پورا کیا معاملہ ہے یہ کہ وہ کاربائی تو چگہ ہوئی ہے پر سپر پہنچ گئے موسیقی 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 موسیقا 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 تیم کو بڑی سخلتہ ملی ہے اور فرضی اسپیکٹر کو آگ پولیس نے پکڑ کے زمین احمد کو پولیس نے پکڑ کر جیسے پکڑ کر جیسے کاربائی تر جیل بھیجی آئے گی اس آگر یہ عموماً یہ چیزیں کافی نکل کر آرہی اس سے پہلے بھی ایک پولیس مہنگ میں کا عدکاری بن کے لوگ کے ساتھ فرضی وارا کر رہا تھا اس نے بھی لوگوں کو نوکری دلانے کے لام پر لاکھوں روپے کی بات نکالی تھی ابھی جلدی پیپر میں کوئی خبر نکلی بھی تھی فیلا اس خبر میں جوڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنے والے جہاں ایک طرف سرکار بچے کی شکشہ کو لے کر ویسے زہان دے رہی ہے تو وہیں بولین شہر میں اگوتا تھانا چھت کے گاؤں شفیپور بیس رولی کے پراتمیک سکول میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں بچوں کے ہاتھ میں پینسل کی جگہ ادھاپک نے اس ہاتھ میں جھاڑو تھما رکھی ہے اور بچوں کو اسکول میں جھاڑو لگوا رہے ہیں جس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیجی سے وارل ہو رہا ہے اس خبر پر بولین شہر سے ہمارے ساتھ وشال جھوٹ چکے ہیں وشال پھر ایک پرکڑن سامنے آئے جس میں ودیالے میں بچوں کو بچوں سے جھاڑو لگوائی جا رہی ہے اس سے پہلے پرکڑن سامنے آئے تھا جہاں پہ گونڈا میں اور ایک جلاتہ وہاں سے بھی بچوں کو گاری صاف کرائی جا رہی تھی ودیالے میں پوچھا لگوائی جا رہا تھا اور پھر ایک پرکڑن سامنے آئے جہاں پہ بچوں سے جھاڑو لگوائی جا رہی ہے اور یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس تو شاہل ادھکتر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں ہی یہ چیزیں کیوں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ وہاں پہ بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں جنرل پولینچہ میں آئے دن ایسی بچوں کی بچنا آتی رہتی ہیں جو سہی سپونسل لگاتے ہوئے اور کہیں جھاڑو لگاتے ہوئے جو بارل ہوتی ہیں اور ہمیں دیسے دیسے ادھکاری کاربائی جاتے ہیں اس کے باج ہوتی ہے ایسے شک ہیں جو لاپاوائی نظر آتی ہیں مشال جھاڑو لگاتے ہو بچوں کا ویڈیو بارل ہوا ہے تو وہاں اس اسکول کے پردھانہ چار سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی یا ان کا کیا بیان آئے اس پر میں نے جیسے جب وہ ویڈیو بارل ہو رہی تھی تو انہوں نے چینلے کے سامنے آنے سے انکار کر دیا گیا مشال ادھکاریوں نے اس پر کیا کروائی کی ابھی تک موسیقی 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 ڈیو 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 ڈیو